آج ایک خبر بھی آئی ہے ڈان میں جس کی کوئی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے پاکستان کے طرف سے میں نے ابتدائیے میں بات کی کہ پاکستان نے اس طرح کی پیشکش کی کہ جی جو لینڈ روٹ ہے افغانستان کی جو تجارت بھارت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا ایک لنک چاہ بہار سے بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ امریکی سفیر جو ہیں کابل میں اس نے اس کا کچھ ذکر بھی کیا ہے کیونکہ بھارت چاہ بہار کے تھوہ وستی ایشیا اور افغانستان سے تجارت کر رہا ہے تو اس میں کوئی جان ہے دیکھئے افغانستان پاکستان کا باقی مسائل کے علاوہ تجارت کے اندر بھی خاصی پیچیت گیا آئی تھی تو اس کے بعد اگر یاد ہو اس پورے ایگریمنٹ کو دوبارہ ڈسکس کیا میسیس کلنٹن کے زمانے میں دسخط کر لیے بڑے واوا ہو گئے لیکن پھر واگہ بارڈر پہ مسائل ہمارے ہو گئے وہ کہتے تھے آپ نے اجازت دیتی ہمیں اٹاری تک ٹرک لے جانے کے آپ کہتے تھے نہیں بارڈر پہ خالی کرنا تو کسہ ٹپ ہو گیا یہ تو اپنی جگہ لیکن ہم اگر اس سے ہٹ کے چلے جائیں جو آپ نے یہ دوسری بڑی بات کی جو امریکن سفیر کابل نے آج داغی ہے کہ شاید پاکستان اس پہ تیار ہے کہ لینڈ روٹ کول دیتا کہ ہندوستان پاکستان افغانستان سنٹرل ایشیا یہ سارا کل جائے افغانستان ہندوستان بھی تجارت آپس میں کر لے میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی شاید غلط بھی نہ ہو تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دن جب قریشی صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے پومپیو کے وزٹ کے سلسلے میں تو اس نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہندوستان کو سمجھا دیں کہ ایسٹرن بارڈر پہ ذرا ہمیں توڑا وہ ہاتھ روک لے تاکہ ہم ویسٹرن بارڈر کی طرف توجہ کر لے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس میں بھی ایک میسج تھا اگر وہ روک لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم بھی پھر کنسیشن دینے کو تیار ہے رہی آپ کے چوبہار کی بات ایران کے ساتھ ہندوستان کی مدد سے وہ بنی ہے ڈیویلپ کرائی ہے کہ وہ زارنج کے ترو اس طرح پھر سنٹرل ایشیا کو اپنا تجارت کریں گے اب جب امریکہ نے سینکشن لگا لیے ہندوستان کا سب سے بڑا آئل ایمپورٹ ایران ہی سے ہے تو اگر اس کے اوپر پابندیاں لگا دی تو پھر ہندوستان کیا کرے گا لیکن پاسٹ میں بھی یہ مثال ہے کہ پاسٹ میں بھی امریکہ کے سینکشن تھے ایران کے اوپر لیکن اس میں ایکسپشنز تو ہندوستان اتنا قریبی ملک امریکہ کا ہو گیا کہ وہ ٹوٹلی اس کا ہاتھ کٹ نہیں سکتا آئل ایمپورٹ ایران سے اس کو شاید یہ راستہ دے دے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مجھے کہیں سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ اگر ہم چابہار کو روک لے ایران کا ہاتھ مر اڑنے کے لیے آپ پاکستان کے طرح وہ بھی شاید بات کرتے ہوں گے آپ پاکستان کے طرح اپنا تجارت یہ جو بات کی ہے وہ کھول دیں گے بارڈر آپ کے لیے بھی اور قابل کے لیے بھی اور آپ بھی ان کے ساتھ ساری باتوں پہ بات کر لیں تو چابہار کی ایمپورٹنس تو ویسے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اکنامیکل تو ہمارا روٹ ہے وہ تو ایکسپینسیب پڑتا تھا اور پھر اگر ایک مرتبہ یہ راستہ چل پڑا تو دیٹ کرییٹس ای ویری گوڈ ایٹمسفیر کہ آپ کا سی پیک گوادر پورٹ یہ بھی بہت جلدی آپریشنلائز ہو جائے کیونکہ فوائد نظر آ جائیں گے ابھی تو آپ اس پہ بھی ڈر رہے ہیں اور آپ راستہ بھی نہیں کھول رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فیلحال میں سمجھتا ہوں زیادہ تکلیف دے رہے ہیں بنسبت دوسروں کے دوسروں کے راستے شاید کھلے ہیں یا کھل جائیں گے تکلیف آپ کو ہے ان کو مہنگا پڑے گا آپ بالکل رکے ہوئے ہیں تو دونوں کا فائدہ I agree with the American ambassador جو اس نے کہا تھا کہ ان راستہ کھولنے میں ان سب کا فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے ہندوستان بہت بڑی مارکٹ ہے میں وہ مل جائے گی ہندوستان کو بھی بہت بڑی مارکٹ ہمارے ترو ہم اور پھر سنٹرلیش آفغانستان سارا مل جائے گا یہ چھوٹا راستہ ہے راستہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی دورست نتائج یہ ہوں گے کہ جب ہم انٹریکٹ کریں گے اب تو بالکل چیزیں بند ہیں نہ بیٹنا ہو جائے گا لوگ آپس میں ملیں گے تو پازیٹیویٹی والا ایلیمنٹ تو کریئٹ ہو جائے گا وہ جو نفرتیں ہیں جو غصہ ہے وہ ذرا ٹنڈا ہو جائے گا شاید کچھ ہم آگے بڑھ جائیں اس طرح ہمیشہ نہیں چلتا کہ ہم بس اپنی جگہ ہم بھی بیٹے ہیں وہ بھی بیٹے ہیں کوئی راستہ تو دینا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکن ایمبیسیڈر کی جو بات ہے یہ شاید پوری غلط بھی نہیں ہے یہ جو ایک اسٹریٹیجک ایک ضرورت ہے اور ٹیکٹیکل ضرورت بھی ہے اس وقت امریکہ کی کہ ایران کا بازو مروڑنا ہے تو اگر چابہار کا ایک متبادل پاکستان کے ثرو انڈیا کو امریکہ دلاتا ہے اور افغانستان کو بھی اس میں فائدہ ہے کہ یہ یہاں سے پاکستان جو ہے وہ یہاں سے چیزیں گزر کے جائیں تو ایک کوئی فری لنچ تو نہیں ہوتا پاکستان یہ ساری سہولت ایران کو ناراض کر کے اور امریکیوں کا ایک مفاد ہے اس کو بھی پورا کر لے تو اس کے بدلے میں پاکستان ضرور کچھ نہ کچھ چاہے گا نا ہماری انڈرسٹیننگ اپنی جگہ ہے امریکہ بہت بڑا سول پاور ہے طاقتور ہے ہمارے بھی ہاتھ مرور سکتے ہیں مجھے اچھی طرح آدھے پچھلے جب سینکشن تھے تو اس وقت شاید ہم یہاں تک تیار ہوئے تھے کہ جو پچھلے ایگریمنٹ تھے کچھ اور چیزوں کے کہ اس کو بھی ہم ریکنسیل کر لے لیکن وہ بچ گئے کہ نہیں وہ پرانی بات ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا راستہ نہیں رکے گا ہاں ہماری سٹریٹیجک اپجیکٹیو اس میں اچیویبل ان دی سینس ہے کہ ایک تو آپ کا سی پیک وہ خطرات سے میرے خیال میں نکل آئے گا کیونکہ فوائد دے کی جائے گی ہاں امریکہ تو نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ چین کا اثر و رسوخ تجارت کے علاوہ ہو اگر صرف تجارت تک ہو تو پھر تو شاید خطرہ وہ محسوس نہ کر لے لیکن وہ اس میں کچھ اور شاید دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو اس لیے انڈیا کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ کنٹین کر لے یورو ایشیا میں روسہ اور چین کا انفلوینس کنٹین کرنے کے لیے تاکہ اندوستان ہمارے ساتھ ہو لیکن یہاں پہ اگر یہ چیز یہ فیسیلٹی مل جائے کہ پاکستان افغانستان اور انڈیا کے تعلقات بھی اس کے ساتھ امپروو ہو جائے تو امریکہ نے تو بغیر بکاول شخص سے دو ڈالر لگائے سب کے دل تقریباً جیت لیے انسینس کے افغانستان کا مسئلہ بھی اس میں حال ہو جائے گا اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان کی وہ کیا ہے کہ اس میں کس حد تک کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اب جب کہ ہم ستمبر کے مہینے میں ہیں اور افغانست افغان طالبان نے جو کچھ سرگرمی کی ہے اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے امران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ ایک سٹپ اگر وہ لیتے ہیں تو ہم دو سٹپ لیں گے لیکن اس میں ایک فلاہ ہے انڈیا کوئی سٹپ نہیں لینا چاہتا جب سٹپ نہیں لینا چاہتا تو آپ کیا کریں گے ظاہر ہے کہ ان کے بھی انتقابات ہو رہے ہیں اگلے ساتھ اور وہ پاکستان بیشنگ پر ہوتے ہیں اور جب پاکستان بیشنگ پر تو وہ اس موقع پر نکمپریین سے اڑا علاق کریں گے نکمپوزٹ کریں گے اور نبائی لیٹرل کریں گے اور یہاں تک کہ سارکو بھی انہوں نے ایک قسم کا منجمت کر کے رکھا ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں کہ فیصلہ جو ہونا ہے وہ افغانستان میں ہونا ہے افغانستان کے حل کا لیکن اس میں جو فریق ہے سٹیک ہولڈر ہے امریکہ ہے پاکستان ہے یا جو باقی ممالک اور افغان حکومت ہے لیکن افغان حکومت ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر بہت کمزور ہے اور انتشار کا شکار ہے آیا اب وہاں پر بات ہوگی کہ کس سے بات کرنی ہے اور یہ بھی کہ کون کس حد تک پیچھے ہٹے گا افغان حکومت پیچھے ہٹے گی تالبان پیچھے ہٹیں گے آپ اس پر کچھ کہیں دیکھیں تالبان کا تو ابھی اس وقت میں لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے یہ غزنی کے انسلن کے بعد اور پھر جس کا ذکر ابھی آپ دونوں نے کر لیا کہ الیکشن بھی آنے والے ہیں اور یونٹی گارمنٹ میں شاید باقی سب کچھ ہو لیکن یونٹی نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ غزنی کے واقعے کے بعد تھوک کے بھاو سے کیسے استفعہ آئے ایکزیکٹلی لیکن جن کو انہوں نے نکالا تھا وہ نکال بھی نہ سکے وہ آرڈر واپس لے لی وہ ایک نے استفعہ دے دیا کیونکہ وہ خود اگلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہے ریزیڈنشل وہ اچھا بھنی کو فیض کرے گا تو فیلحال میں سمجھتا ہوں طالبان اپر نا اپر ہینڈ مزید مضبوط کریں گے لیکن ساتھ میں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ امریکہ وہاں بیٹا ہے اگر وہ سیریسلی چاہے میں سمجھتا ہوں ابھی تک وہ افغانستان میں مزاہ کر رہا ہے یا بکاول شخص ایک کنٹرول قیاس وہ چاہتے ہیں کہ ہو لیکن اگر وہ سیریس ہو جائے کہ امن لائے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن مہینے کے اندر تقریباً وہ بات بن سکتی ہے آ بھی سکتا ہے اور پھر کچھ ممالک ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر امن ہو امن ہو جائے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات وہ بہتر نہیں کروانا چاہتے ہیں تو اب یہ تین ایکٹر جب تک کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرے صحیح طریقے سے طالبان افغان حکومت اور پاکستان کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے ہم امن لائنے میں اس مرتبہ سنسیر ہے حلفیہ ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے جو پہنچائے گا وہ ہمارے تینوں کا دشمن ہوگا تو شاید ہماری گاڑیاں گا بہت شکریہ اس بہت شکریہ